قربانی کے جانور کی اجڑی کا کھانا کیسا ہے؟ اجڑی حلال ہے یا حرام؟ کیا مسئلہ ہے؟ بہت اہم جانکاری دلائل کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے جانور کے کون کون سے آزا کون کون سے حصے ایسے ہیں جن کا کھانا جائز نہیں ہے وہ بھی بیان کروں گا سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے قربانی کا جانور ہو یا قربانی کے علاوہ بھی کوئی جانور ہو سب کا یہی مسئلہ ہے اس مسئلے کا تعلق صرف قربانی سے نہیں ہے بلکہ دوسرے جانوروں سے بھی ہے اب ذرا ایک ایک چیز کر کے سمجھ دیجئے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جانور میں سات چیزیں سوئل سات چیزیں ایسی ہیں جن کا کھانا جائز نہیں ہے سات چیزوں کے علاوہ جو ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا منع کیا گیا تو سات چیزوں سے لہٰذا سات چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کا سب جائز ہے حلال ہے کوئی دکت نہیں ہے کھانے میں کوئی قباہت نہیں ہے اگر وہ مکرو ہوتا سات چیزوں کے علاوہ وہ سات چیزیں بھی انشاءاللہ بیان کروں گا ان سات چیزوں کے علاوہ کچھ اور ناجائز ہوتا حرام ہوتا مکرو ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کرتے ابھی آگے انشاءاللہ بات آئے گی سب سے پہلے وہ سات جگہ سات چیزیں کیا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں دمے مصفوخ یعنی کہتے ہیں جو بہتا ہوا کھون ہے جانور کے گوست میں اس کا کھانا کھون کا کھانا حرام ہے جائز نہیں ہے دوسرا نر یا مادہ یعنی مذکر مونس کوئی بھی جانور ہو اس کی پیشاب کی جگہ اس کو بھی کھانا حرام ہے اسی طرح خسیے جسے ہم پھوتے کہتے ہیں کپورے کہتے ہیں اس کا بھی کھانا حرام ہے یہ نمبر تین تھا نمبر چار پیخانے کی جگہ اس کا بھی کھانا حرام ہے نمبر پانچ غدود غدود کہتے ہیں سخت گوست یعنی خون جم کر ایک گھٹلی کی طرح کوئی شکل بن جاتی ہے خون جو ہے جم جم کر گھٹلی کی طرح بن جاتا ہے گوست اس کو بھی کہتے ہیں غدود اس کا بھی کھانا حرام ہے نمبر چھے مسانہ مسانہ کہتے ہیں پیشاب کی تھیلی جس تھیلی پہ پیشاب جو ہے رہتا ہے اس کو کہتے ہیں مسانہ اس کا بھی کھانا حرام ہے نمبر سات پتہ پتہ یہ ایک دل کے پاس سینے کے پاس سینے کے اندر جو ہے پت قسم کا ہوتا ہے جب وہ بہت پتہ سا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے ایک طریقے کا پانی قسم کا ہوتا ہے اس کا بھی کھانا حرام ہے جائز نہیں ہے اس گوست کو بھی نہیں کھا سکتے یہ سات چیزیں حدیث میں آئی ہیں جہاں تک حرام مغز کی بات ہے اس میں بڑی تفصیل ہے اس کو الگ سے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا ورنہ حرام مغز میں بڑا اختلاف ہے اسے بہت الجا ہوا مسئلہ ہے اس لئے حرام مغز کو چھوڑ رہا ہوں یہاں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں تو یہ سات چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ اصل حدیثیں ثابت ہیں اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب جائز ہیں کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں ہے کیوں؟ ذرا اس کو سمجھ لیجئے اس لئے کہ حرمت جو ہے وہ اصل نہیں ہے ذرا اس کو سمجھئے بہت باریکی ہے یہ لوگ اس میں قیاس کرنے لگتے ہیں دماغ لگانے لگتے ہیں یہ جو اجڑی کا معاملہ آتا ہے یہ اجڑی کا مسئلہ اصل ہے اجڑی کے مسئلے کو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو جیسے مسانہ ہے کیونکہ اس میں پیشاب ہے پیشاب رہتا ہے پیشاب کی تھیلی ہے اسی لئے اللہ کے رسول نے اس کو منع کر دیا کیونکہ اس میں پیشاب کی تھیلی ہے لہٰذا تم مسانہ نہیں کھا سکتے ایسے ہی اجڑی میں گوبر رہتا ہے اجڑی میں جو ہے وہ اس کے جو ہے پیخانہ وغیرہ رہتے ہیں اسی لئے تم اس کو کھا نہیں سکتے قیاس کرنے لگتے ہیں بھائی یہاں پر قیاس حرام حلال میں قیاس بالکل باطل ہے یہاں آپ اپنی مرضی سے قیاس نہیں کر سکتے اللہ کے رسول نے پیشاب کی تھیلی بیان کیا کیا اجڑی بیان نہیں کر سکتے تھے کر سکتے تھے لیکن اللہ کے رسول نے اجڑی کا تذکرہ نہیں کیا بیان نہیں کیا اسے پتا چلا کہ بھائی وہ تو حلال ہے اسی لئے اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا اگر حرام ہوتا تو بیان کرتے اور قیاس کی جہاں تک بات ہے قیاس آپ ان معاملات کے کر ہی نہیں سکتے کیوں؟ معلوم ہے بخاری شریف میں مسلم شریف میں نسائی شریف میں روایت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی گھنی ہوئی کلیجی تناول فرمائی ہے اللہ کے رسول نے کلیجی کھایا ہے کلیجی کس سے بنتا ہے؟ پوچھ کر دیکھیں کسی کو معلوم کر کے دیکھیں یہ تو خون کا لوتھڑا ہے وہ جو کلیجی ہے اس میں تو خون ہی خون رہتا ہے کلیجی کے اندر گوست ہے اس کے اندر خون ہی خون رہتا ہے کلیجی پھر بھی اللہ کے رسول نے اسے کھایا اگر کوئی کعیاس کرتا ہے دماغ دوڑاتا جیسے آج کل جو ہے اجڑی کو حرام کرنے کے لئے دماغ دوڑاتے ہیں کہ پیشات کے مسانے کے اوپر کعیاس کر دو اس میں گوبر رہتا ہے کعیاس کر دو تو پھر کلیجی بھی تو حرام ہو جانی چاہیے کیونکہ اس میں بھی تو خون کافی لگا رہتا ہے خون کل وہ تھڑا ہے وہ کعیاس کر کے دیکھو اسی طرح ایک مسئلہ اور کعیاس کرو گوست لے لو گوست کیا ہے یہ تو خون چلتا رہتا ہے رگیں ہیں خون دورتے رہتے ہیں اس پر گوست کو اگر آپ اس طرح دبا دیں گے تو خون نکلنے لگتا ہے اس کے اندر سے گوست کو بھی حرام قرار دے دو یہاں کعیاس آپ نہیں کر سکتے یہاں پر کعیاس باطل ہے کعیاس چھوڑ دیجئے کعیاس کریں گے تو پھستے جائیں گے پورا جانور حرام ہو جائے گا بھائی اسی لیے قیاس مت کریے بس جتنہ حرام قرار دیا گیا ہے اتنی حرام کہیے جتنا حلال ہے جتنا کچھ کوئی کچھ تذکرہ نہیں آیا سمجھے وہ حلال ہے اگر حرام ہوتا ہے تو اس کو بھی حرمت کے کٹیگری میں ڈال دیا جاتا پتا چلا کہ یہ جو سات چیزیں ہیں میں نے بیان کیا ہے ان کا کھانا حرام ہے اس کے علاوہ چاہے وہ اوجڑی ہو یا کوئی اور ہو ہڈی بڈی ہو یا کوئی بھی ہو آپ اس کو کھان سکتے ہیں جائز ہے بلا کراحت جائز ہے کوئی حرج نہیں ہاں اوجڑی کی جہاں تک بات ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے آپ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں آپ کو اس سے بدبو آتی ہے یہ کوئی اور وجہ ہے آپ کو وہ ناپسند دیدہ ہے وہ آپ کے اوپر بات ہے آپ مت کھائیے آپ اس کو استعمال مت کریں کوئی بات نہیں ہے لیکن حرام حلال جائز نا جائز آپ کے پسند کرنے نئے پسند کرنے پہ نہیں ہے اس کو ذرا سمجھئے یہ ہے اصل پوائنٹ میرا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے عمل کی توفیق دے یا اللہ یا ہمیں جو ہے ان غلط صلط مسائل جو ہم آج سن رہے ہیں یوٹیوب پہ کوئی بھی کچھ بھی بیان کر دیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ تمام امت کی حفاظت کرے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں